اس ویڈیو میں آپ کو لائب بتانے والا ہوں کہ اب اس ٹاکس میں F&O مطلب فیوچر این لائب اوپشنز کو کیسے انیبل کر سکتے ہیں ایک ایک سٹیپ کے بارے میں آپ کو بہت اچھے سے بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سما جا سکے کیونکہ جب تک آپ فیوچر این لائب اوپشنز کو اپنے آپ اس ٹاکس کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں ایکٹیویٹ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ future and options میں trade نہیں کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو future and options کو activate کرنے کے process میں error show کرتا ہے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو last تک دیکھ لیا تو آپ بہت ہی آسانی سے future and options کو enable کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے up stocks کے application میں user id اور password سے آپ کو login کر لینا ہے آپ کے سامنے کچھ ایسا interface show ہونے لگے گا اب آپ کو نیچے accounts پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو my accounts پر click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو کئی سارے options show ہوتے ہیں آپ کو trading segment پر click کرنا ہے اب یہ آپ کو account.upstock.com پر لے جائے گا اب اسے ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے inactive segments derivatives مطلب ابھی f&o مطلب future and option active نہیں ہے تو ہمیں اسے activate کرنا ہے یا اسے enable کرنا ہے سو ہم enable segment پر click کر دیں گے اب یہاں پر لکھا ہے verify your income یہاں پر آپ کو income اپنی verify کرنی ہوتی ہے تو income verify کرنے کے کئی سارے options دیے گئے ہیں پہلا ہے fetch statement from the bank اگر آپ اسے choose کرتے ہیں تو آپ کو third party app کے through statement fetch کرانا ہوتا ہے second option ہے bank statement یہاں پر آپ کو last six month کا bank statement اپلوڑ کرنا ہوتا ہے لیکن minimum آپ کا closing balance ten thousand ہونا چاہیے ساتھ ہی اس کی جو image ہوگی وہ blur نہیں ہونی چاہیے آپ کا جو نام ہوگا وہ اس statement پر اکڑم clear دکھنا چاہیے اس statement پر bank کا نام اور اس کا ifc code بھی اکڑم اچھے سے mention ہونا چاہیے اگر ہم تیسرا دیکھتے ہیں تو یہاں پہ itr کا option دکھتا ہے تو اگر آپ income text return file کرتے ہیں مطلب itr file کرتے ہیں تو آپ itr کا acknowledgement بھی upload کر سکتے ہیں آپ کی جو itr کی image ہوگی وہ اکڑم clear ہونا چاہیے اس پر آپ کا نام جو ہے اکڑم clearly visible ہونا چاہیے اور اس پر itr کا acknowledgement number بھی ضرور ہونا چاہیے fourth option ہے salary slip اگر آپ اسے choose کرتے ہیں مطلب اگر آپ اپنی income verify کرنے کے لیے last three months کی salary slip بھی upload کر سکتے ہیں تو اس میں سے جو بھی آپ کے لیے easy ہو آپ اسے select کر سکتے ہیں میں تو income text return file کرتا ہوں سو میں itr والا option ہی choose کر لیتا ہوں اب میں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں آپ کو اپنے mobile میں پہلے سے ہی اس document کو رکھ لینا ہے جسے آپ نے choose کیا ہے اس کے بعد آپ کو continue پر click کر دینا ہے اب یہاں پر ہمیں اپنے mobile کے اس folder میں جانا ہوگا جہاں پر ہمارا document رکھا ہوگا اور اسے selector لینا ہے اب دیکھیں میں نے اسے upload کر دیا ہے اور یہ یہاں پر document کو چک کر رہا ہے اور دیکھیں جیسے یہ چک ہو جائے گا اب یہاں پر اس نے اسے چک کر لیا ہے اور یہاں پر edit کا option آ رہا ہے آپ edit پر click کر کے اسے change بھی کر سکتے ہیں اگر مان لیجے آپ نے کوئی غلط image یہاں پر upload کر دی ہے اس کے بعد آپ کو continue پر click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کے اس mail پر اور اس mobile number پر ایک OTP آئے گا جو OTP آپ نے یہاں پر آپ stocks میں registered گیا دیکھیں جیسے میرے پاس بھی OTP آ چکا ہے میں اسے یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر paste کر لیتا ہوں آپ کو بھی یہاں پر اپنا OTP fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو continue پر click کر دینا ہے اب یہاں پر لکھا enable segment request successful مطلب آپ کی جو F&O کو enable کرنے کی application ہے وہ successfully submit ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں نیچے done پر click کر دینا ہے اب آپ stocks آپ کے upload کیے ہوئے documents کو verify کرے گا اور 24 سے 72 hours کے اندر آپ کا future run option enable ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ آپ stocks میں future run option کو بہت ہی آسانی سے activate یا enable کر سکتے ہیں آپ stocks میں free demand account open کرنے کے link میں نے description box میں دے رکھا ہے اس پر click کر کہ آپ free میں اپنا demand account کھول سکتے ہیں میں اپنے چینل پر آپ stocks zero تھا angel one grow اور share market related videos بناتا رہتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں میں سے جرور share کریں اور business field کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی جہن